ہیلو فرنڈز میں ہوں مسٹر موٹیویشن آج ہم بات کریں گے کہ کیسے ہماری امانداری اور سچائی ہمیں الٹیمیٹ سکسس دلا سکتی ہے کئی بار ہم سفلتہ کی دور میں دیکھتے ہیں کہ جو لوگ کم محنت کر رہے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں وہ ہم سے آگے نکل جاتے ہیں پر کہتے ہیں نا انت میں جیت سچائی کی ہی ہوتی ہے اس لیے آپ بھی اپنے پریاز درطہ اور سچائی کے ساتھ کرتے رہیے آپ کو سفلتہ ضرور ملے گی یہ کہانی آگے سننے سے پہلے ہمارے چینل موٹیویشن ڈرائیو کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آنے والی موٹیویشنل ویڈیوز آپ سے چھوٹے نہیں یہ کہانی ہے ایک بہت ہی سکسسفل سی ای او کی جس کی عمر ریٹائرمنٹ کی ہونے لگی تھی پر اسے فکر تھی کہ اس کے جانے کے بعد کمپنی کو اچھے سے کون چلا پائے گا بہت سوچ ویچار کر کے اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کی اس کا اترادکاری نہ تو اس کا بیٹا یا بیٹی ہوگی اور نہ ہی انہیں کوئی ڈائریکٹر اس نے اپنی کمپنی کے سبھی انگ ایگزیکٹیوز کو بلائیا سی ای او نے کہا کی اب میری عمر کافی زیادہ ہو چکی ہے اور مجھے اب جلد ہی ریٹائرمنٹ لینی پڑے گی میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کی آپ سبھی میں سے ایک ویکٹی کو میں اس کمپنی کا سی ای او بناوں گا سبھی انگ ایگزیکٹیوز حیران ہو گئے سی او نے کہا کی میں آپ سبھی کو ایک ایک سیڈ دے رہا ہوں یہ بہت ہی سپیشل سیڈ ہے میں چاہتا ہوں کی آپ سب لوگ اپنے اپنے سیڈز کو پلانٹ کریں اور اس کی اچھے سے کیر کریں ایک سال بعد میں آپ سبھی کے پلانٹس کو دیکھوں گا اور جس کا پلانٹ سب سے بیسٹ ہوگا اسی کو میں سی ای او بناوں گا رون بھی انہی ایگزیکٹیوز میں سے ایک تھا وہ اسی شام گھر پہنچا اور اپنی وائف کو سبھی باتیں بتانے لگا دونوں نے مل کر اس سیڈ کو ایک گملے میں کھال اور اپ جاؤں مٹی کے ساتھ ڈال دیا اب ہر دن روحن اس گملے میں بڑی ہی کیر کے ساتھ پانی ڈالتا اور اسے دیکھتا رہتا ایک مہینہ ایسے ہی بیٹ گیا پر بیچ سے پودھا ابھی تک نہیں نکلا دیرے دیرے روحن نراش ہونے لگا چھے مہینے بعد بھی پودھا نہیں نکلا جبکہ کئی سارے ایگزیکٹیوز نے اسے بتایا کہ ان سب کے پودھے کافی بڑے ہو چکے ہیں اور کئی سارے پودھے تو پیڑ بھی بننے والے ہیں اب روحن سوچنے لگا کہ شاید اس نے ہی گلت خات ڈال دی ہوگی یا سیڈ کو زیادہ پانی دے دیا ہوگا پورا ایک سال بیٹ گیا اور روحن کا گملہ ابھی بھی کھالی تھا سی ای او نے شرطان اصار میٹنگ بلائی اور سبھی کو ان کے پودھے میٹنگ روم میں لانے کے لیے کہا جن کے پودھے پیڑ بن چکے تھے وہے فوٹو بھی دکھا سکتے تھے روحن نے اپنی پتنی کو بتایا کہ وہے میٹنگ میں نہیں جائے گا کیونکہ اس کے چانسز تو ویسے بھی زیرو ہی ہیں اس کی پتنی نے اسے کہا کہ آپ نے اپنا بیسٹ دیا ہے اس لیے آپ میٹنگ میں جائیے اور خوصلہ رکھئے اگلے دن میٹنگ روم میں سبھی ایگزیکٹیوز اکٹھا ہوئے اور اپنے اپنے پودھے دکھانے لگے کچھ ہی دیر بعد سی ای او بھی روم میں آئے انہوں نے سبھی ایگزیکٹیوز کے پودھے دیکھے اور سبھی کی محنت کے لیے انہیں اپریشیڈ بھی کیا وہی روحن بھی اپنے بینا پودھے والے گملے کو لے کر کھڑا تھا سی ای او نے روحن کو سب سے آگے بلائیا اور روحن کو لگنے لگا کہ اب تو اس کی نوکری گئی کیونکہ وہی ایسا ویکتی تھا جو اس ٹاسک میں فیل ہوا تھا روحن کاپتے ہوئے آگے گیا سی ای او نے اس سے پوچھا تمہارے سیڈ کو کیا ہوا تو روحن نے بتایا کہ اس نے سیڈ کی خوب کیر کی پر شاید کچھ کمی رہ گئی اس لیے یہ سیڈ ڈیولپ نہیں ہو پایا تب ہی سی ای او نے روحن کو چھوڑ کر باقی سب کو بیٹھنے کے لیے کہہ دیا سی ای او نے اناؤنس کر دیا کہ اگلا سی ای او روحن ہی ہوگا پورا روم میں افرا تفریح مچ گئی سبھی لوگ کہنے لگے کہ یہ تو بہت گلت بات ہے تب ہی سی ای او نے بتایا کہ ایک سال پہلے انہوں نے سبھی کو بوائلڈ سیڈ دیئے تھے جو کی کبھی بھی اگ نہیں سکتے تھے روحن ہی وہ اماندار ویکتی نکلا جس نے بتایا کہ اس کا سیڈ ڈیولپ نہیں ہو پایا وہی ایسا ویکتی تھا جس نے جھوٹ نہیں بولا اور ہمیں بتایا کہ اس میں courage, honesty اور integrity جیسے گھن ہے وہی اس کمپنی کو اچھے سے چلا سکتا ہے اس لیے سہی کہتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمنٹ کر کر ہمیں بتائیے کہ نیکسٹ ویڈیو آپ کو کس ٹاپک پر چاہیے تھینکیو